السلام علیکم آئیٹو فیملی ہاپ کے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ہے میرے چینل پر آپ سب کو آپ بچائے کہ اکبر فیملی کتنا ہی گند پھیلائے ایک دوسرے کو بے لباس کرے کبھی خود کے کبھی دوسروں کے کپڑے اتارے کبھی زمینیں خرید کے چھپائے مکان چھپائے کبھی اس کی کوئی اور ریلیٹیو آئے اور اس کی پول پٹیا کھول جائے ماضی دور آئے ایک دوسرے کو گندہ کرے فیر بتائے اور پھر ان ویڈیو جس میں سب کچھ بتایا گیا اور دوسرے کے لیے اسے ہائٹ کر دیا جائے یا پھر دو دو تین تین بیویاں رکھی جائیں ان کو باری باری ہنیمون منائے جائے ان کے ساتھ اور پھر وہ بیویاں ہنیمون پر جائیں تو بہت خوش ہو جائیں مگر جب واپس آئیں تو پھر وہی چیخ و بکان مچائیں کبھی کسی کی بہن پیچھے سے چیخ چلائے اور اس کی بچی کی دہائی لگائے ہائے ہائے تو مری چلی گئی وہ اس کو نہ لے گئیں تو کبھی ایک بھائی ٹو بھی سمل سمل کے چالے چلے پیچھے سے چھپ کے وار کرے آگے سے اچھا بنے یا ٹو ڈی پورا کا پورا اپنے آپ کو انیا کر لیں کس کی ہی بات کریں چاہے کہ روبی اس عمر میں ہنیمون بنانے وہ بھی بیٹے اور بہو کے ساتھ جائے اور بھائی چاہے کہ نونو صاحبہ یہ ہنڈ دیں کہ میں اپنے شہر اور بچے کو چھوڑ کر پردیس جاؤں گی اور چاہے کہ وہ شک میں ڈالیں دوسروں کو کہ بچہ یہ بچہ کس کا ہے جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں تو چاہے کہ ہاجی بابا جو ہیں غلام بابا وہ کبھی اپنے آپ کو اداس اپنی بیوی کو اداس دکھائیں روتا دکھائیں بیمار دکھائیں تو کبھی یہ ہپی ہپی دکھائیں کہ صدمہ کے ساتھ بڑی اچھی بن رہی ہے ماں بیٹی کی بھی اور سسر بہو اور بیٹے کی بھی چاہے کچھ بھی دکھائیں اپنی مرضی ان کی جو آئیں جب وقت پڑے تو ستارہ کا نام بار بار اپنی زبان پر لائیں اور جب نہیں ضرورت ہو تو بھاگ جائیں سعودیہ چاہے کہ ہیٹرز جو ہیں وہ کتنا ہی گند پھیلائیں وہ ستارہ پہ ترہ ترہ کے بہتان لگائیں اس کی خوشی کو دیکھ نہ پائیں اور بار بار کہیں اس نے کیوں ایسا کیا اس نے دپٹا ایسے کیوں اڑا اس کا بٹن کیوں کھلا باتا وہ ادھر کیوں جا رہی تھی اس نے تو کچھ دکھائی نہیں رہی ہے اس کے ویلوگ میں تو کچھ نہیں ہے اس سے تو کسی نے دھکیں مار مار کے بھیجائے ورنہ تو وہ کیا ویلوگ دکھا رہی ہے وہ تو بس کھانا کھانا کر رہی ہے حرال حرام کر رہی ہے چاہے کچھ بھی کہیں ستارہ کے اوپر ہر وقت بچوں کے اوپر بات کریں کس بچے کے بال بہت بڑے ہیں کس کے نہیں بڑے ہیں ستارہ نے ایسا کیوں کر دیا ستارہ نے وہ کیوں کر دیا ساجد اداس کیوں تھا ساجد نے کیوں نہیں اپنی بیوی کوسر کو لایا بیوی نہیں ہے وہ اس کی سوتر نہیں ہے ستارہ کی کوسر اور ستارہ تو بھئی ان کو چھپا رہی ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے ان کے ساتھ تو بہت برا کر رہی ہے خود تو عیش کر رہی ہے وہ رو رہے یا کبھی یہ ہو ستارہ کا بل آ گیا ہے تو بھئی بڑے عیش میں ہیں سب کوئی حیش میں ہیں کو سر ایش میں ہے اور ستارہ جو ہے رمضان انیتہ کو ایش کرواری ہے یعنی ہر طرح کی اچھی بچھی گچھی ہر طرح کی بات جو ہے وہ ستارہ کی ہیٹرز بولیں لیکن سب میں مرچی لگائیں تیلی لگائیں اور اپنے دل کے حسد بتائیں اپنی کڑوی کسیلی زہریلی باتیں بتا کے اپنا آپ دکھائیں اپنی تربیت دکھائیں مگر جناب ان تمام باتوں میں ہماری ستارہ سوچ چکیے سمجھ چکیے سیکھ چکیے گو کہ وہ پہلے بھی بڑی سمجھ دار ہی تھی لیکن بہرحال وائٹی کی نئی نئی دنیا میں کچھ غلطیاں تو ہوئی ہیں مثلا نئی غلطی کے ستارہ نے ساجد صاحب کو نہیں روکا کہ تم سب سے بات چیت نہ کرو ہر چینل والوں سے جب ضرورت ہو تو کر لی بہت ضرورت ہو تو جس کے بارے میں آپ سرعام آکے بول سکتے ہو باقی پیٹ پیچھے یا سامنے کسی سے تعلق نہیں رکھنے ہیں اور اگر ہو بھی گیا تو اب اس وقت میں جبکہ ملین کروس ہو گئے تو پھر ان کو روکنا چاہیے تھا تو اس طرح کی غلطیاں جو ستارہ سے ہوئیں اور بس میں کہوں گی یہی غلطیاں اور دوسری غلطی کہ آرے کو نہیں آ کے بتانا چاہیے تو اس کے علاوہ ستارہ تو بہت کچھ سی چکی وہ سمجھ چکی ہیں کہ ہر ایک کو ہم خوش نہیں کر سکتے اور یہ حقیقت ہے کوئی بھی کسی کو ہر ایک کو خوش نہیں کر سکتا اگر چار آپ سے خوش ہوں گے تو چار جو ہیں ناراض بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے دو آپ سے خوش ہوں اور باقی تمام آٹھ لوگ آپ سے ناراض ہوں اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کو خوش کرو جو رب نے معاملات دی ہیں زندگی گزارنے کے لیے اخلاقیات دی ہیں تریخکار دیا ہے جو سرات مستقیم بتایا ہے اس پر چلو اور پھر بھول جاؤ کیا کہ کیا ہے جو رب خوش ہوگا تو پھر سب خوش ہوگا زیادہ تر مجورٹی پھر خوش ہوگی اور کچھ کہے بھی نہیں پائے گی اور اگر کہے گی بھی تو چلے جی یہی باتیں نا کہ ہمارے کو خوش نہیں کر سکتے تو رب کو خوش ہونا کرنا لازمی ہوتا ہے تو ستارہ نے یہ سب کچھ جان لیا ہے سیکھ لیا ہے اور ہمیں دیکھتی ہوں کہ ستارہ اپنی لائف جیسا چاہتی ہیں ویسے ہی جیتی ہیں وہ کچھ معاملات میں اپنے ویورز کی بات سن لیتی ہیں سبسکرائبر کی بات سن لیتی ہیں جو کمنٹس کرتے ہیں اور جو ویڈیو بنا کے بھی کرتے تھے پہلے بھی انہوں نے بات سنی ہے کچھ لیکن لازمان اپنے گھر کے معاملات جو ہوتے ہیں اپنی برادری اپنے معاشرت کے اپنے لوگوں سے جہاں ہم رہتے ہیں جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے وہ وہی بندہ جانتا ہے جو اس جگہ پر ہو ہماری جگہ پر کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ہمارے معاملات اسی طرح ہم بھی دوسروں کے معاملات نہیں جان سکتے ہیں تو ستارہ جیسے سمجھتی ہیں صحیح درست وہی فیصلے لیتی ہیں اور اب وہ ایسے نہیں کرتی ہیں کہ پریشان ہو جائیں کہ وہ یہ کہہ رہا وہ وہ کہہ رہا اور میں یہی سمجھتی ہو ستارہ کو ہونا بھی نہیں چاہیے بلکل پریشان اپنی لائف جینی چاہیے ہاں جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگوں کی مشورے سن لینے چاہیے جو کہ اس قابلوں جیسے آپ کے لیے واقعی پرخلوس ہوں اور آپ اس میں اپنی زندگی کو اس میں اپلائی کر سکتی ہو تو ضرور خیر بہرحال بات یہ کہ ستارہ جیسا کہ سب کو پتا ہے تھائیلینڈ پر نکلی ہے اور تھائیلینڈ ملائشیا سے زیادہ مہنگا ایک تو کنٹری ہے دوسرا یہ کہ وہاں پر ملائشیا سے زیادہ کھانے پینے کے معاملات ہیں ملائشیا میں تو یہ تھا کہ کھانا پینے جو تھا وہ ذائقہ نہیں اچھا لگ رہا تھا وہ الگ کسی ان کے طریقے کے کار سب پکاتے ہیں لیکن یہاں پر تو حرام حلال کا بھی مسئلہ ہے جتنی سٹریٹ پر انہوں نے یا ہوتل میں وغیرہ کہیں ہیں وہاں پر زیادہ تر عجیب عجیب کھانے تھے کیونکہ وہ ہر چیز ہی کھا لیتے ہیں جو کہ مسلم کے لیے الاؤ نہیں ہے سو یہ بات تھے اور سب کوئی پتا ہے کہ وہاں پر مہنگائی بہت ہے اور پھر یہ کہ جب ستارہ گئی ہیں تو ابھی وہ خود ان کا پہلا ٹور ہے ہر چگہ کا ملائشیا کا بھی پہلی بار تھا تھائی لینڈ کا بھی پہلی بار تھا بینکک گئی ہیں سب کچھ پہلی بار ہے تو وہ کیسے وہ اس طریقے سے دکھا دیں گی جیسے کوئی بنا بنایا جو کہتے ہیں نا حلوہ بنا بنایا کھلا دیں گی سب کو وہ جیسے جیسے ان کی مذہب ان کے زندگی میں لائف میں معاملات آئیں گے وہ سب کو دکھائیں گی تو بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہیں اور دکھا رہی ہیں جو جو ایکسپلور کر رہی ہیں لوگوں کو اب چاہے کہ لوگ ان کو کچھ بھی کہیں لازمان لوگوں کا کام تو ہے کہنا کوئی کتنا ان کی بات سنیں تو اتنا تو نہیں جان لے گا نا کوئی تو کہو بھئی اب کیا کر سکتے لیکن ستارہ نے جیسے کہ دکھایا سفاری پارک اور لازمان وہ ولوگنگ کرنے والی ہستی ہیں ان کا ولوگنگ یہاں پر ان کی جاب ہے انہیں جو بھی معاملات ہوں گے انہیں دکھانے ہوں گے تو اس وقت وہ جو ہے اپنی ولوگنگ جو سیاہی کر رہی ہیں جو ٹور کر رہی ہیں ٹرپ پر ہیں تو وہ تمام معاملات وہ دکھا رہی ہیں سب کو کہ وہ کہاں جانیے کہاں آ رہی ہیں جیسے جیسے سے تو وہ دکھا رہی ہیں انہوں نے سفاری پارک دکھایا اور بہت اچھا لگا ان کو واقعی میں آتا ہے میں بار بار کہتی نہیں ہوں کہ ستارہ کو بہت اچھے سے ولوگنگ آتی ہے زبردست طریقے سے اس کے علاوہ فلوڈنگ کے لیے وہ گئیں اور جب وہ بہت تیز تھی تو وہ بہت انجوائے کر رہی تھے اور ہم بھی ان کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے وہاں کے ٹیمپل گئیں اور اس کے علاوہ ستارہ نے ہاتھی کی سواری کا ان کو بہت شوق تھا اس پہ پوری فیملی نے سواری کی اور واقعی ہمیں بھی مزہ آیا ہم بیٹھے نہیں تھے وہاں پر لیکن مزہ آ رہا تھا تو بلا وجہ کی بات کرنا کہ ہمیں مزہ نہیں آرہا اچھا ولوگ نہیں ہے غلط باتیں جو اچھی چیز لگ رہی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے تو ہم ستارہ کی تعریف کرتے ہیں بہت اچھا ولوگ ہے ستارہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے پوری فیملی بھی اور خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں تو دوستو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا